حضرت حسین رضی اللہ عنہ اہلِ بیت میں سے ہیں ایک اہم موضوع ہے کہ اہلِ بیت کون ہے اہلِ بیت کا مقام کیا ہے اہلِ بیت اور دیگر صحابہ کے تعلقات کیسے تھے یاد رکھنا چاہیے سب سے بڑا مقام حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انبیاء کا پھر الخرفہ راشدین کا پھر عشرِ مبشرہ کا اہلِ بدر کا اہلِ بیت کا اہلِ بیعتِ رزوان کا ترتیب ہے اہلِ بیت خلفہ راشدین سے افضل نہیں ہے اہلِ بیت خلفہ راشدین سے افضل نہیں ہے ایک طبقہ یزید کو صحابی ثابت کرتا ہے ایک طبقہ حضرت حسین کے نکلنے کو بغاوت کہتا ہے یہ وہ طبقہ ہے جو ناصبی ہے جو ناصبی ہے اور ایک طبقہ حضرت حسین کی محبت میں حضرت معاویہ کی شان میں گستاخی کرتا ہے یہ رافضی ہے ہمیں نہ رافضیت چاہیے نہ ناصبیت چاہیے اس موقع پر اہلِ بیت حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گیارہ بیویاں آپ کی چاروں بیٹیاں یہ سب اہلِ بیت ہے صرف پنجتن اہلِ بیت نہیں ہے حضرت علیہ رضی اللہ عنہ کے دونوں بچے اہلِ بیت آپ کی دوسری بیویوں سے پیدا ہونے والی دس گیارہ اولاد اہلِ بیت آلِ جعفر اہلِ بیت ان کا مقام ہے زکاة ان پر حرام ہے ان کا اکرام کیا جائے ہم نے بہت ناقدری کی سید کو زکاة نہیں دیتے حدیث سے مدد نہیں کرتے سید کی بیٹی سے نکاح نہیں کرتے یہ کہہ کر کہ سید کی بیٹی ہے اگر نکاح کریں گے تو بہت عدب کرنا پڑے گا یہ ستم ڈھایا ہے ہم نے اہلِ بیت پر حضرت ابن جوزی رحمت اللہ علی نے کتاب البری والسلہ میں واقعہ نقل کیا ایک سیدہ خاتون حالات سے دو چار وطن چھوڑ کر نکل گئی دوسرے علاقے میں پہنچی غالباً سمرقن امیر سے جا کر کہا مسلمان والی سے کہا میں آلِ رسول سے ہوں دربدر کی ٹھوکر کھا رہی ہوں تمہارا شجرِ نصب تو بتاؤ اس اللہ کی بندی نے کہا میں تو شہر بدر پریشان دکھیاری ہوں کہاں سے شجرِ نصب لے کر پھروں میں مدد نہیں کر سکتا وہ آئی مجوسی کے پاس آگ کے پجاری کے پاس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل سے ہوں میری مدد کر دو اس نے کہا ٹھیک ہے آؤ میرے گھر میں قیام کرو وہ دن آیا کہ یہ امیر سوتا ہے مسلمان خواب میں دیکھتا ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ڈانٹ رہے ہیں اپنے ایمان کی دلیل بتلا یا رسول اللہ کہ میری بیٹی سے پوچھتا ہے کہ آلِ رسول ہونے کی دلیل بتلا دوڑے ہوئے گئے وہ بجوسی کے پاس وہ امیر وہ مہمان کہاں ہے مجھے دے دو وہ بجوسی کہتا ہے دیکھنے کے بعد کیا ہے دیکھنے سے پہلے میں نے معاملہ کر لیا آقا صلی اللہ علیہ وسلم میرے خواب میں آئے اور فرما کر گئے کہ تیری اور تیرے پورے خاندان کی مغفرت کر دی گئی ہم رات میں مسلمان ہو چکے ہیں یہ سید کے احترام پر مغفرت کا پروانہ اللہ جل جلالہ وعمن والہ کی طرف سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی اس مجوسی کو دے دیا گیا آپ نے حج کے موقع پر سنا حضرت عبداللہ بن مبارک کا واقعہ سلمان بن ربیعہ کا واقعہ سفر میں جانے لگے حج کے تیاری کرنے لگے نفی الحج کی اور ایک سیدہ کو دیکھا مردار گدھے کا گوشت کھاتے ہوئے اپنے سفر خرج کے پیسے انہیں دے دیئے حج کے سفر سے رکے رہ گئے ہر آنے والا کہتا ہے اے عبداللہ تم وہاں نظر آئے تھے ایک نے آ کر کہہ دیا کہ یہ تھیلی تم نے ہمیں دی تھی من عاملنا ربیحہ اس تھیلی پر لکھاوا تھا جو ہم سے معاملہ کرتا ہے وہ کبھی نقصان اور گھاٹا نہیں اٹھاتا ہے اے عبداللہ بن مبارک کیوں جھٹلاتے ہو تم تو حج کے لئے آئے تھے آنکھ لگی آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اے عبداللہ کتنی دلیلیں قائم کروں اے سلمان بن ربیع کتنی دلیلیں قائم کروں کہ تمہارا حج ہوا ہے تم نے سیدہ کی مدد کی قیامت تک کے لئے ایک فرشتہ تیہ کر دیا اللہ نے کہ وہ تمہاری طرف سے حج کرتا رہے تو اس سلسلے میں اہلِ بیعت کا احترام ہونا چاہیے اور ان کو خلفہ راشدین پر ترجیح نہیں دی جانی چاہیے اور کسی صحابی کے بارے میں زبان درازی نہیں کی جانی چاہیے حساس موضوع ہے اس کو احتمام سے پڑھا جائے حضرت مولانا نور عالم صاحب خلیل امینی رحمت اللہ علیہ کی کتاب عظمتِ صحابہ اور نور حسن راشد صاحب کی کتاب اہلِ بیعت اور صحبہِ کرام کے تعلقات ان موضوعات کو پڑھنا چاہیے تاکہ ہمارے دل میں کسی قسم کی یہ بات پیدا نہ ہو کہ صحابہ نے اہلِ بیعت کی ناقدری کی صحابہ نے اہلِ بیعت کے لئے وظیفے جاری کیے اہلِ بیعت نے حضرتِ حسن اور حسین نے اپنی اولاد پوتروں کے نام ابو بکر رکھے عمر رکھے عثمان رکھے یہ باہمی محبت کے نتیجے میں ہی تھا اللہ تبارک و تعالی دین کے لئے قربانیہ دینے کا حوصلہ اور اس موضوع پر معتدل فہم پوری امت کو عطا فرمائے اور نہ کرنے کے کاموں سے بدعات و خرافات سے پوری امت کی اللہ حفاظت فرمائے دہ میسج میڈیا کے تمام شوزل چینلوں سے جڑے جیسے جوش موج انسٹاگرام فیس بک یوٹیوب